میری طرف سے تمام سب ہی دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو ایک ایسی ویڈیو ہے جسے دیکھ کر بہت افسوس اور رونا آتا ہے کہ ہندوستان میں اس طرح کے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ واقعہ نے مجھے اتنا رونے پر مجبور کر دیا کہ ہمارے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو جنگ مسلط ہو جائے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے بچوں اور عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا نہ کسی درخت کے اوپر آپ نے نقصان دینا ہے اور یہ واضح قرآن پاک میں اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کی جنگ مسلط ہو جائے تو آپ نے اس طرح کے واقعات پیش نہیں کرنا ہے لیکن ہندوستان میں ہندو جو لوگ ایک ایسی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو کے اندر کچھ اس طرح کی گنڈے میں تو کہوں گا یہ گنڈے تھے کہ یہ انسان نہیں تھے ان کو جانور بھی کہہ دیں تو وہ بھی چلے گا کیونکہ یہ جانور سے بھی بتر لوگ تھے جو اتنے اتنے بڑے ڈنڈے لے کے آیا ہوئے تھے اور انہوں نے ایک گھر کے اوپر آ کر حملہ کیا اور لیڈیز کے ساتھ اس میں دس سال بچے کو اور کچھ مردوں کو بے دردی سے مارا ان کی ہڈیا پسنیاں ٹوڑ گئی ہیں اتنا بے دردی سے مارا ہے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کے بھی آنسو آ جائیں گے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہندو کٹر جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں وہ اس لئے کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں تو یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ہمیں کو کچھ مکانا ہی ہے ہمیں کو کچھ مکانا ہی ہے ہمیں کو کچھ مکانا ہی ہے ہمیں اللہ گھر میں کچھ گیا گھر میں کچھ گیا گھر میں کچھ گیا گھر میں کچھ گیا اللہ اللہ گھر میں کچھ گیا 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 موسیقی جی ہاں دوستو آپ نے ویڈیو دیکھی اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایسے ہندوستان میں واقعہ پیش ہوں گے میرا کوئی ذاتی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ ہندوستان کا اپنا ہی مسئلہ تھا لیکن ایز ای برادر ہونے کے ناتے مسلم ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں چاہے دنیا کے کہیں پر بھی ہوں تو ہمارا ایز ای برادر ریلیشنشپ ہے انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ اس وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے چاہے وہ کشمیر کے اندر ہو چاہے وہ اگوانستان کے اندر ہو چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ بنگلہ دیش یا کسی بھی ہندوستان میں ہو تو جہاں پر بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتے ہیں آپ دیکھ سکے ہیں کہ نیوزیلینڈ میں واقعہ پیش آیا ایران، ایراک، سیریا، برما اس طرح کی پلاسٹینہ بہت ساری ایسی کنٹری ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ شدت پسند اپنی اس طرح کی حرکت کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارا کام ہے دنیا کو دکھانا بھارت کا اصلی چہرہ دکھانا بھارت جو اپنے مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ کر رہا ہے یہ کس طرح کا کنٹری ہے جو ان کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ اور ایک بات میں اور بتا دوں میں آج ایک نیوز پڑھا تھا تو اس میں ایک جگہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں یہ ہولی کے دن ویڈیو تھی ہولی کے دن چھوٹی ہوتی ہے بھارت میں تو چھوٹی والے دن جو وہاں کے رہنے والے تھے انہوں نے اپنے دوستوں یاروں کو رشتہ داروں کو بلایا ہوا تھا تاکہ تھوڑا سا دوسروں کو ساتھ بیٹھ کر گپ شپ اور انجوائے کر لیں تو یہ بچے باہر کیرکٹ کھیل لے تھے تو کچھ گروہ آئے ہندووں کے انہوں نے آکے ان کو بولا کہ تم لوگ جو ہے نا پاکستان میں جا کے کرکٹ کھلو تو یہ وجہ جس وجہ سے میرا دماغ خراب ہوا مجھے گصہ آیا موڈی گوڈی جو میں تو اس کو بولتا ہوں یہ گوڈی اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جو فیرون کے ساتھ ہوا تھا رہتی دنیا تک آج تک فیرون کے ساتھ جو ہوا دیکھ رہی ہے دنیا اللہ پاک ایسی ہی موڈی کے ساتھ موڈی گوڈی کے ساتھ فیرون جیسا وہ کرے اور جو موڈی کے جو پوری کبینہ ہے جو پورے جو اس میں کام کرنے والے لوگ ہیں ایک بھی دیکھ لیں آپ یوگی نادن پتہ نہیں کیا نہ میں یوگی ہے یا موڈی ہے جتنے بھی یہ لوگ ہیں سب کے سب کٹر مسلمانوں کے دشمن ہیں یہ لوگ مسلمانوں کو مار رہے ہیں ان کو ہائی لیٹ کرنا تاکہ نیکسٹ ان کی گورنمنٹ آج سائے آج میں ایک کانگریس کا جو راول گاندی ہے اس کو میں دیکھ رہا تھا بہت زبردست وہ ایک ہمدرد والے انسان رکھنے والے ہیں کانگریس کے راول گاندی اگر یہ بھارت میں ہوئے ہیں کیونکہ ایک تو نوجوان بھی ہیں اور دوسری بات ہے ان میں صلاحیت ہے بھارت کو آگے لے جانے کی اور یہ موڈی جو بڑھا ہو چکا ہے اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے یہ اپنے بلبودے کے اوپر ہے یہ نہیں ہے اس میں جیسے ایک کیپیبلی ہوتی ہے انسان کے اندر کام کرنے کی اس میں وہ کیپیبلیٹی نہیں تھی اس نے صرف پاکستان میں جو ہے جب دوہزار چودہ کی الیکشن میں پاکستان میں اس نے اس طرح کی باتیں کی تھی جس وجہ سے اس کو ہندو جتنے بھی تھے کیونکہ ہندو میں بھی اتنی منٹالیٹی کمزور ہے وہ لوگ دماغی علیہ سے اتنے کمزور ہیں کہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی بات کر دے گا وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا اصل ہیرو ہے تو موڈی ہمیشہ ہی ابھی بھی دیکھ رہے ہیں پلوامہ ملے کے جو اٹیک کروایا وہ بھی ایک موڈی کی سازش تھی ہماری کوئی اس میں انوالمنٹ نہیں تھی لیکن موڈی کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگر میں چھیڑ شانی کرتا ہوں یا پاکستان کے ساتھ جنگ کرتا ہوں تو اس طرح کہ مجھے جیت مل سکتی ہے تو موڈی پکوڑے بیچنے والے چائے بیچنے والے جا کے پکوڑے چائے بیچ کسی دھابے میں چائے بیچ تیرا کام نہیں ہے حکومہ چلانا تو ایک نمبر کا فیرون جیسا والا شخص ہے تو انہیں بہت گند مچایا تو انہیں بہت کشمیر میں کشمیری مسلمانوں کو اور ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت تنہیں تکلیف ہو چاہیئے تو میری دلی ہمدردی ان فیملی کے ساتھ ہے جو فیملیوں ان میں جو بہت نقصان ہوا ہے ان کی ہڈیاں بیچاروں کی ٹوٹ گئی ہیں ذرا سا بھی رحم نہیں ہے عورت بیچاری ہاتھ کر رہی ہے مافیا مانگ رہی ہے اسے ہاتھ جوڑی ہے کہ پلیز چھوڑ دو چھوڑ دو لیکن نہیں ان لوگ انہیں اپنی جو ان کی نفرہ تھی وہ انہوں نے پوری دکھائی ہے اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں ابھی تم لوگ سمجھتے کہ انہوں نے کہ یہ پاکستانی نہیں ہے یہ تمہارے ہی کنٹری کے لوگ ہیں یہ پاکستانی نہیں ہے مسلمان کا ٹیک اگر کسی بھی کنٹری سے لگ جائے گا تو وہ پاکستان کا ہو جائے گا یہاں دنیا میں کتنی کنٹری ہیں مسلمانوں کی تو کیا وہ بھی پاکستان کی ہو جائیں ایسی ہی بھارت کے جو مسلمان ہیں وہ بھی تمہارے لوگ ہیں صحیح ہے وہ اتنے محبے وطن ہیں وہ ہمارے لئے اپنی کنٹری کے لئے ہمارے سے بھی غلط باتیں کرتے ہیں لیکن ہم لوگ نور کرتے ہیں کیونکہ مجبوری ہے ان کو اگر کوئی بھی ذرا سا بات کر دیں تو اس کو دیش دروئی کہہ دیتے ہیں تو اس طرح کے واقعات بند کرو موڈی گوڈی اور انشاءاللہ تمہیں فیرون جیسی والی حرکت جو فیرون کے ساتھ ہوئے وہ ہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا یہ میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ فیرون سے بھی بتر تجھے رہتی دنیا تک ایسی عبرتناک سزا ملے کہ تو زندگی میں اپنی بھیگ جیسے مانگنے والا ہوتا ہے نا ایسے بھیگ مانگتا رہے اپنی زندہ رہنے کے لئے یا مرنے کے لئے یہ میری دعا ہے تم سے اور ان فیمنیوں سے میری لئے حمدر دیئے اللہ پاک ان کو حمد و حصلہ دے تندرستی و صحت دے اللہ حافظ